مینسپل کمیشنر ٹی ایم سی سفورہ منور ملاح کی صدارت میں اجلاس اجلاس میں سفورہ ٹاؤن کے افسران کے شرکت سفورہ ٹاؤن میں افسران ملازمین کی تقریریوں کے حوالے سے تفصیلی بات چیت سفورہ ٹاؤن کو چیئرمن راشد کازکیلی کی سربراہی میں مثالی ٹاؤن بنائیں گے جو ملازمین تاہل جواننگ دینے میں ناکام ہے انہیں انتباعی نوٹسز کا جرا کیا جائے منور حسین ملاح سفورہ ٹاؤن کا سولیات سے راستہ ٹاؤن برانے کے لیے ہم سب محنت کریں گے قراجے چیئرمن ٹی ایم سی سفورہ راشد کازکیلی کی ہدایات پر مینسپل کمیشنر منور حسین ملاح کی صدارت میں افسران کے اجلاس منقید ہوا اجلاس کے لدم ڈی ایم سی ایسٹ کے دفتر میں منقید کیا گیا اجلاس میں چیف اکاؤنٹ افسر یاسر لاکیر ڈائریکٹر ایڈمان محمد اکرم خان ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ تسلیم رضا وسان کامران ملاح اور عابد سین و دیگر نے شرکت کی اجلاس میں سفورہ ٹاؤن میں تقرر کیے گئے افسران اور ملازمین کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور کہا گیا کہ جن افسران کیا ملازمین اتحال جواننگ نہیں دی ہے انہیں فوری طور پر انتبائی نوٹس کا اجرا کیا جائے چیئرمن ٹی ایم سی سفورہ راشد کازکیلی کی سربراہی میں سفورہ ٹاؤن کے مسائلی ٹاؤن بنائیں گے جس کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے میکمہ کے لحاظ سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں جو افسران اور ملازمین موجود ہے وہ کوشش کرے کے پر کہ جو مسائل دستیاب ہے اس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں پاسٹور پر ریکووری سے مطلق میکمہ جات اس بات کا فیال رکھے کہ ریکووری کے مطلق ٹاسک پورے کیے جائیں اگر اس سلسل میں گتاہی کا مظاہرہ کیا گیا تو اس سخت تعدی بھی کاروائی عمل ملائی جائے گی سفورہ ٹاؤن کے مکینوں کے بالدیاتی مسائل اسے صورت میں تیزی سے حل کیے جا سکتے ہیں جب ٹاؤن کے لوکل ٹیکسز کے مہمہ جات ریکووری کے تاز کو پورا کریں کام کرنے والوں کی قدر کریں گے جو کام نہیں کرنا چاہتے ان کے لئے جانے کا راستہ کھلا ہے امدہ میں تو کھائیں اور جی بھائی سکھائیں